ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سمارٹ سولیشنز کونٹیٹی سروینگ کورس لیسن نمبر ایٹی سکس ڈیفرنس بیٹوین سکوئر فوٹ اینڈ کیو بک فوٹ آج کیسے ویڈیو میں ہم کیو بک فوٹ اور سکوئر فوٹ کی ڈیفرنس کو جائے دیکھیں گے تو یہ نہایت بیسک لیول کی ویڈیو ہے کونٹیٹی سروینگ میں یہ جو دو یونٹس یوز کی گئی ہیں کیو بک فوٹ کیا ہوتا ہے اور سکوئر فوٹ کیا ہوتا ہے یہ نہایت بیسک لیول کی یونٹس ہیں تو یہ جو ہے مطلب امپیریل سسٹم کی یونٹس ہیں جو کہ مطلب پاکستان میں اور امریکہ میں رائج ہے جبکہ انڈیا میں اور یوکے میں اس کے برقس میٹرک سسٹم جو ہے رائج ہے تو اس کے جو یونٹس ہوتی ہیں وہ سکوئر میٹر اور کیو بک میٹر ہوتا ہے تو ہم اس سے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن اس ویڈیو میں یہ جو دو یونٹس ہیں سکوئر فوٹ اور سکوئر میٹر کیو بک فوٹ ان دونوں کو ہم سٹیڈی کریں گے اور میں ڈائیگرام کی مجد سے ایکسپلین کروں گا کہ یہ مطلب کیا ہوتی ہے ایک کیو بک فوٹ ہوتا کیا ہے اور ایک کیو بک فوٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سکوئر فوٹ کیا ہوتا ہے تو ان کے ڈیفرنس کو ہم دیکھیں گے تو اس پر ویڈیو بنانا اس لئے ضروری تھا چونکہ یہ ایک بنیادی کونسپٹ ہے تو اگر کچھ لوگوں کو یہ کلیر نہیں ہوگا تو کونٹیٹی سرویئنگ میں جائے مطلب اسی سے ہی سٹارٹ لیا جاتا ہے تو اس لئے اس پر ویڈیو بنانا نہایت ہی ضروری تھا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سمارٹ سولوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے پہلے سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز سیول انجینئرنگ اور کونٹیٹی سرویئنگ سے ریلیٹڈ آپ کو ملتی رہیں تو اس ویڈیو کو آگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ میکسیموم لوگوں تک پہنچ سکیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین سکوئر فوٹ اور کیوبک فوٹ تو سکوئر فوٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم ایس ایف ٹی کہتے ہیں اور جو کیوبک فوٹ ہوتا ہے اس کو ہم سی ایف ٹی کہتے ہیں تو ان دونوں میں بیسیکلی کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور ایک ایس ایف ٹی کتنا ہوتا ہے اس کی کیا ڈیمنشنز ہوتی ہیں اسی طرح ایک کیوبک فوٹ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیمنشنز کیا ہوتی ہیں تو یہ ہم یہاں پہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سکوئر فوٹ سکوئر فوٹ کو ہم ایس ایف ٹی سے ظاہر کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سکوئر فوٹ جو ہے اس دی یونٹ آف ایریا یہ ایریا کی یونٹ ہے مطلب جس میں دو ڈیمنشنز ہوں گی وہ ایریا کی یونٹ ہوگی جس میں لیندھ اور وٹھ ٹھو گی تو یہ ایریا کی یونٹ ہے for any object which has two ڈیمنشنز یعنی اس میں دو ڈیمنشنز شامل ہوتی ہیں جس میں ایک ڈیمنشن لیندھ کی ہوتی ہے یعنی one ڈفٹ لیندھ اور one ڈفٹ وٹھ تو اگر ایک فوٹ لیندھ اور ایک فوٹ وٹ تو جیسے کہ رائٹ سائٹ پہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں تو ایسی فگر کو ایسی ڈائیگرام کو ہم ون سکوئر فٹ کہتے ہیں ون سکوئر فٹ کہتے ہیں تو ہم جب بھی مطلب کوئی کونٹیٹی لیتے ہیں جیسے پلاسٹر کی کونٹیٹی ہو گئی تو وہ ہم سکوئر فٹ میں میجر کرتے ہیں یعنی ہم ایک سکوئر فٹ اسے مانتے ہیں جس کی ون فٹ جو ہے لیندھ ہو ون فٹ وٹ تو تو اس کو ہم ون سکوئر فٹ کہتے ہیں تو یہ نہایت آسان ہے سمجھنا تو یہ مطلب سکوئر فٹ جو ہے ایریا کی یونٹ ہے اس میں ٹو ڈائیمینشنز ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کیوبک فٹ تو کیوبک فٹ جہاں پہ لفظ جو ہے مطلب کیوب آ جائے اس میں ٹری ڈائیمینشنز ہوتی ہیں چونکہ یہ وولیوم کی یونٹ ہوتی ہے تو کیوبک فٹ یا سی ایف ٹی جس میں تین ڈائیمینشنز ہوتی ہیں ایک لیندھ ہوتی ہے ایک وٹ ہوتی ہے اور ایک ہائٹ ہوتی ہے تو اس میں ہائٹ بھی شامل ہوتی ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ ون کیوبک فٹ تو ون کیوبک فٹ سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ون فٹ لیندھ ون فٹ وٹ اور ون فٹ ہائٹ تو یہ جو باکس آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے اس میں ایک فٹ لیندھ ہے ایک فٹ وٹ ہے اور ایک فٹ ہائٹ ہے تو جب ہم کونٹیٹی لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ون کیوبک فوٹ آف سیمنٹ تو اس سے ہماری مرادی ہوگی کہ اس باکس میں ون فوٹ لیندھ ویٹ اور ون فوٹ ہائٹ والے باکس میں اگر اس کو خالی باکس کنسیڈر کیا جائے تو اس میں جتنی ہم سیمنٹ ڈالیں گے اور جتنی سیمنٹ آتی ہے اس کو ہم ون کیوبک فوٹ سیمنٹ کی کونٹیٹی کہیں گے اسی طرح سے اگر اس میں سینڈ ڈالیں گے یا ایگریگیٹ ڈالیں گے یا کوئی بھی اور مٹیریل کنسٹرکشن مٹیریل ہم ڈالتے ہیں جس کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم ون کیوبک فوٹ کا پیمانہ کہتے ہیں اور یہ جو کیوبک فوٹ ہے یا سکوئر فوٹ ہے یہ ڈیمنشنز ہیں یہ یونٹس ہیں ایمپیریل سسٹم کی تو آگے چل کے ہم ایمپیریل سسٹم کے بارے میں مزید پڑیں گے کہ ایمپیریل سسٹم کیا ہوتا ہے اور یہ کرنٹلی جو ہے مطلب پاکستان میں اور امریکہ میں یو ایس میں یہ رائج ہے تو یہ ایمپیریل سسٹم کی یونٹس ہیں اس کے برقس ہوتی ہیں سکوئر میٹر اور سکوئر فوٹ تو سکوئر میٹر اور کیوبک میٹر تو یہ جو یونٹس ہیں یہ میٹرک سسٹم کی ہوتی ہیں اور یہ انڈیا میں اور یوکے میں رائج ہیں تو یہ ہم بعد میں چل کے نیکسٹ ویڈیو میں اسے سٹیڈی کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ کانسپٹ آپ کو فلی سمجھ میں آگیا ہوگا یہ کانٹیٹی سے ریلیٹڈ نہایتی بیسک ٹیول کا کانسپٹ ہے اور اسے کلیر ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے ہمیں کانٹیٹیز کیلکولیٹ کرنے کیلئے تو جب بھی ہم کوئی کانٹیٹیز لیتے ہیں وہ کیوبک فوٹ میں لیتے ہیں یا کیوبک یا جو ہے مطلب سکوئر فوٹ میں لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں جو ہے مطلب ان یونٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے آگے شیئر کریں تاکہ میکسیموم لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل سمارٹ سولویشن کو سبسکرائب کرنے چونکہ میں اور بھی کانٹیٹی سروی سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز جو ہے بناوں گا تو وہ آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فار واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوی